موسیقی پیر والا میں کھان بلا روڈ پر قائم لنڈا بزار میں آگ بڑک اٹھی آگ نے پورے لنڈا بزار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سات دکانیں جل گئیں اور پچیس لاکھ مالیت کا کپڑا جل کر خاکستر ہو گیا جبکہ قریب ہی عمارت میں کھڑی میوسپل کمیٹی کی فائر برگیٹ کی ناکارہ گاڑی موقع پر نہ پہنچ سکی جس کی وجہ سے قریب ہی تحصیل شجابات سے فائر برگیٹ کی دو گاڑیاں منگوا کر ہاتھ پر قابو پایا گیا ہم بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں یہ سارا ہمارا لنڈے کا کام تھا یہ سارا سیزن گزارہ تھا ہمارا اچھا بلا نقصان ہوا ہے ہمارا پچیس لاکھ رکھ کا نقصان ہوا ہے کوئی دکانے کوئی بھی نہیں بچا ہوا ہے برگیٹر والے تین گھنٹے کے بعد آئے ہوئے کوئی مدد نہیں ملا ہمارے بار سے کوئی مدد نہیں ملا کوئی ہم سارا کچھ جال کے راکھ ہو گئے ہمارے سات دکانے کو آگ لگ چکے ہیں تقریبا سات دکانے یہاں کوئی بند بس نے پانی وغیرہ تین کی کا جو آئے تھے اس کے پاس پانی نہیں تھا پھر واپس ہی چلا گیا تقریبا ہمارے بیس پچیس لاکھ روپے کے نقصان ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہیں لو درنے سے اور سجابات سے گڑی منگوائی اس نے یہ آگ بجا دیا ریسکیو کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے جس میں کوئی جانی نقصان پیش نہیں آیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاشی فاشمی روز نیوز جلال پور پیر والا کوٹ رادہ کشمے آوارہ کتو کے کارٹی کے واقعات نہ تھم سکے گھنے کے رہائشی بانچ سالہ بچے کو آوارہ کتے نے کارٹ کر شدید زخمی کر دیا بچے کو ہزپتان متقل کر دیا گیا ہے روہ سال کے دوران آگ تک آوارہ کتو کے کارٹنے کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں شہر کی مختلف مقامات پر آوارہ اور باولے کتو کی بھرمار ہیں ہر سڑک اور گلی میں آوارہ کتے ٹولیوں کی شکر میں مٹر گشت کرتے نظر آتے ہیں انسامی اور میوسپل کمیچی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ کے بچوں بڑوں اور خواتین سمیت کئی آفراز کتو کے کارٹنے کے باعث ہسپتال پہنچ چکے ہیں تاہم انسامیہ آوارہ کتو کو تلف کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے شہریوں نے انسامیہ سے فوری طور پر آوارہ کتو کو تلف کرنے کا مطالبہ کیا ہے بہاری کا رکھ کریں اور آپ کو بتائیں کہ بہاری پولیس نے جنوبی پنچاب میں اسلی کی سمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے بڑی کاروائی کی ملزم سے اسلہ سمیت گرفتار کلیہ اسپی روبینا بانسکا ڈی ایسپی افضلو تھی ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا بتا رہے ہیں بہاری سے حاشم سلطان اپٹیس رپورٹ میں بہاری پولیس کی بڑی کاروائی نجائز اسلہ کی سمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے ملزم کو بھاری اسلہ سمیت گرفتار کر دیا اسپی انویسٹیگیشن روبینا عباس نے ڈی ایسپی صدر بہاری افضلو دی کے ہمراہ تھانا دانے وال میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہو بتایا کہ ویہاری پولیس کو اطلاع ملی کہ ناملوم شخص ہونڈا کار میں اسلہ کی بھاری کھیپ مختلف اسلامی سپلائی کے لیے لے کر جا رہا ہے اسلہ کے فوری بار ڈی پیو ویہاری زائد نواز مراوط نے فوری طور پر اسپی انویسٹیگیشن ربینا عباس اور ڈی ایسپی صدرہ افضلو دی کی سربرائی میں ایس اچو محمد عباس اور ان کی ٹیم نے بیٹا شادی کان کے قریب ناکہ بندی کرتے ہوئے ہونڈا سٹی کار کو روک کر اس کی تلاشی نہیں تو کار سے بھاری اسلہ برامد ہوا ڈریور محمد عمین صدیق ولد محمد صدیق سکنگل کلونی حاصل پر نے اسلہ جس کی تفصیل کارتوس چھ ہزار پیس کارتوس بارہ بور ایک ہزار عدد گولی نائن ایم ایم تعداد تین ہزار گولی چوالیس مور پندرہ سو عدد گولی دو سو باتیس بور ایک ہزار عدد گولی دو سو بائیس بور چھے سو عدد گولی بائی بور چھے سو عدد پسٹل تیس بور پینتی عدد پسٹل نائن ایم 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 اٹھارہ عدد ریفل چوالیس بور تین عدد گن بارہ بور سات عدد برامد ہوئی چوکہ محمد عمین نے کاری کی پشیدہ اسو اور ڈنگی میں چھپا رکھا تھا جو برامد ہوا ملزم محمد عمین نے ترانے تفتیش مزید کہا کہ وہ اپنی فیملی کو استعمال کرتے ہوئے کافی عرصہ سے یہ کام کر رہا ہے اور مختلف ازلا کے اسلحہ ڈیلرز اور لوگوں کو سپلائی کرتا تھا ڈی ایس بی صدر افضلو دی نے مزید کہا کہ ملزم عمین کا سابقہ ریکارڈ جو سامنے آیا ہے اس کے مطابق ملزم اسلحہ یافتہ کا ڈیلر ہے اور اس کے خلاف مختلف ازلا میں مقدمات بھی درج ہیں اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ سملگنگ اور ناکام بناتے ہوئے ویہاڑی پولیس نے بہترین کارکردی کا مظاہرہ کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہاڑی میرپور خاص پولیس کی مین پڑی گھٹکہ فروشت کے خلاف خود تھی تھی اطلاع پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کی قبضے سے پانچ سو عدد مین پڑی اور پانچ سو عدد گھٹکے برامت کر لیا گیا ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے دوسری جانب ایسچو محمود آباد گھٹکی کی فیکٹری پر کامیاب کاروائی کرتے ہو ملزم اتنیک مکرانی کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ملزمان کی قبضے سے دو ہزار عدد گھٹکی اور بڑی تعداد میں گھٹکے بنانے کا خام مال اور دیگر سامان برامت کر لیا گیا ملزمان کے خلاف مقدمات درش کر لیا گیا ہے رحیم یارخان میں نیو جنرل بس ٹینڈ بیس کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل کر لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد نے حکومتی نمائندوں کے حمران نیو جنرل بس ٹینڈ کے افتتاق کیا تفصیلات رحیم یارخان سے غلامہ باس کی اس رپورٹ میں زلعی انظامر حکومتی نمائندوں نے نیو جنرل بس ٹینڈ کا افتاق کر دیا اس موقع پر میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ زلع کی تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحالی کے منصوبوں کی تکمیل حکومت کی حوالی انترجی ہے مفاد ایامہ کے تمام منصوبوں کو مقررہ مدد میں مکمل کیا جائے گا میگا پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے ارکان پارلیمنٹ کا تعاون مثالی ہے ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا یہ ایک فولی فنکشنل بس ٹینڈ ہے لیکن ایمپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے حکومت سے فنڈ لینے پڑے یا بلدیہ کو اپنے فنڈ سکرچ کرنے پڑے ہم اس کو انشاءاللہ ہم مزید بہتر بنائیں گے یہ بیس کروڑ اپے کا منصوبہ تھا جس کے اندر مزید فنڈ بھی انشاءاللہ ہم پمپ کریں گے ہم ان ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہوں دو سو مرتبہ میں اس ڈے پہ آئے ہوں ہم اس کی کام کا ہم نے جائزہ لیتے تھے اس کی کوالٹی ورک کا اور اس کے بارٹروموں تک ہر چیز کا ہم نے جائزہ لیا باہر بھی جو مسجد کا نقشہ بنا ہوا ہے وہ نے اپنے آرکیٹیکس سے بنوا کے ان کو دیا ہے اور انشاءاللہ ہم بھی ایک سٹیٹ آف ہارڈ مسجد بھی بنائیں گے یہاں شہر کی بہتری اور عوامی سہولیات کے لیے مفتر ترقیاتی اسکیمیں اپنی تکمیل کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہیں مفاد عامہ کے ذیرے التوا منصوبوں کو باروقت مکمل کرنے کے لیے فنڈز حاصل کیے جا رہے ہیں جبکہ اس موقع پر ایم پی ای چودی آف مجید نے کہا ملکی معیشت کی بحالی اور پیدار ترقی نے اپوزیشن کی نینے حرام کر دی ہیں سی پیک کے بحث دلہ رحیمیار خان معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنتا جا رہے ہیں حالانکہ فضل سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ منصوبیں مکمل کی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا کے باوجود جو لوگوں کی بہتری کے منصوبے تو وہ ہم نے مکمل کیے روز نکر میں خبریں اور بھی ہیں لیکن بے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا آپ کو کہیں گے خوش آمدید آگے پڑے اور رکھنے سی بھی کا ڈیپٹی کمیشنر سی بھی ڈاکٹر یاسب بازائی نے کہا کہ سی بھی میلے میں تمام تقریبات آؤٹڈور ہوں گی اور ایسے پیس کو مدنظر رکھا جائے گا سی بھی میلے میں ایسا کوئی پروگرام منعقد نہیں کیا جائے گا جسے عوام میں کرونا وائرس کی بابا پھیل جائے سی بھی کا سالانہ تاریخ میلہ فروری کے آخری ہفتے یا مارچ کے پہلے ہفتے میں منعقد کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے سی بھی میلے کے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے زلی افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس میں مختلف میکموں کے زلی افسران بھی شریک تھے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاپٹی کمیشنر ڈاکٹر یاسب بازائی نے کہا سی بھی کا سالانہ تاریخ اور ثقافتی میلے کی تمام تقریبات ایسو پیس کو مدنظر رکھتے ہوئے منعقد کی جائیں گی سی بھی میلے میں ایسے کوئی پروگرامز منعقد نہیں کیا جائیں گے جسے عوام میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہو انہوں نے مزید کہا کہ سالانہ سی بھی میلے کا انعقاد کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومت کرے گی سی بھی میلے کے باقعدہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جو حکومت کی منشہ پر ہوگا انہوں نے کہا کہ آج اللہ صرف سی بھی میلے کو منانے کے لئے تیاروں کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہم اپنی جانب سے میلے کے انعقاد کے سلسلے میں تیاریاں کرے اگر صوبائی حکومت نے اجازت دی تو پھر ایسو پیس کو مدنظر رکھ کر سی بھی میلے کا انعقاد کیا جائے گا زلہ راول پنڈی کی زرعی مشاوراتی اور زرعی ٹاسک فور کمیٹی کے اعلان دیپٹی کمیشنر آفیس راول پنڈی میں ہوا ادلاس کی صداحات ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر محمد عبداللہ محمود نے کی اس موقع پر ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ زلہ بھر میں کارسکاروں کے راہنمائی کے لئے جدید زرعی ٹیکنالوجی کو کارسکاروں کے دلیز تک بار وقت پہنچایا جائے تاکہ وہ فصلوں کی فی ایکڑ پیدوار میں اضافہ کر سکیں حکوم تیریرز پر ذریعی مداخلت کی فراہمی کو یقینی بنایا جائیں اس موقع پر پریفنگ دیتے ہوئے ملک آرف اسیسٹن ڈاریکٹر زرعات توسیح نے بتایا کہ زرعات توسیح کی کابشوں سے اس دفعہ گندم تین لاکھ اٹالی سزا انسٹھ ایکڑ رکھے پر کاشت ہوئی جو کہ حدف سے زیادہ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ زرعات توسیح کاشتکاروں کو ریجسٹریشن کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں اب تک زلہ رابلپینڈی میں ایک لاکھ تیرہ ہزار سے زیادہ کاشتکاروں کو ریجسٹر کر لیا گیا ہے ان ریجسٹر کاشتکاروں کو تمام حکومتی سبسٹریس کیموں سے مستفید ہونے کا موقع ملے کا اس کے علاوہ زلہ بھر میں ایک منصوبے کے تحت مٹی کے نمونے حاصل کیا جا رہے ہیں اور ان کے نتائج سے کاشتکاروں کو آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی زمین کو مزید ذرخیز بنا سکے اس سار رابلپینڈی میں کچن گارنک پروگرام کے تحت بتیس سو سبزیوں کے پیکٹ سے انتہائی ریائیتی نرخوں پر شہریوں کو دیئے گئے تاکہ لوگ اپنے کچن کی ضروریات کو گھر میں ہوگائے گے سبزیوں سے پورا کر سکے ٹانک کے دور افتادہ علاقہ امخیل میں پاک آرمی اور فرنٹیر کور کی جانس سے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ نصب کر دیا گیا تفصیلہ ٹانک سے گوھر علی ترین کیس رپورٹ میں ٹانک کے دور افتادہ علاقہ امخیل میں ہٹکوارٹر فرنٹیر کور ساؤت کی جانب اور امخیل ڈیویلیپنٹ مومنٹ کی درخواست پر شہریوں مسافروں اور دیہاتوں کی عوام کو پینے کے صاف پانی اور تھنڈے پانی کی فرائمی کے لیے پانی کا فیلٹریشن پلانٹ نصب کر دیا گیا ہے سیکٹر کمانڈر ساؤت نے پانی کے فیلٹریشن پلانٹ کا افتتا کیا جس میں علاقہ امشاران سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد اور صحافیوں نے شرکت کی اس موقع پر علاقہ امشاران نے سیکٹر کمانڈر کو روایتی لنگی پینا کر جاندار استقبال کیا سیکٹر کمانڈر ساؤت نے فیتہ کارٹ کر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتا کیا افتتائی تقریب کے موقع پر امخیل ڈیویلیپنٹ مومنٹ کے چیئرمین فتیولا کونڈین ایف سی ساؤت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس فیلٹریشن پلانٹ سے راہ چلتے مسافروں سیمید ہزاروں افراد مستفید ہوں گے کیپیکے جو ساؤت فرنٹیر کور اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے امخیل میں فیلٹریشن پلانٹ نصب کیا اور اس میں ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوگے سکول کے ساتھ روٹ کے ساتھ اور بہت مفید فیدامان ہوگا سودمان ہوگا میں ایک بار پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں پوری آلی علاقہ سے امخیل کی طرف سے پانی کے مسکورہ پلانٹ کی تنصیب سے درجن و دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے شہری مسافر سکول کے طلبہ اور مطالقہ اسپتال میں آنے والے مریض استفادہ حاصل کر سکے شہریوں کی جانب سے فیلٹریشن پلانٹ کے اقدام پر آئی جی ایف سی ساؤت اور سیکٹر کمانڈر ساؤت کی کابشوں کو سراتے ہوئے شکریہ ادا گیا کیمرمن مستجاب علی کے ساتھ گوھر علی کریم روزیو سٹانگ پنجاب حکومت کی ہدایت پر سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا ساتھ کے لئے کوہر انقلابی قدم صوبے کے تمام ازلاح کی سرکاری تعلیم اداروں کے ساتھ کے تمام قوائف آن لائن کرنے کے بعد اب ان کی ریٹارمنٹ کا نظام بھی آن لائن کر دیا گیا تفصیلات ننگانہ صاحب سے ارشدوگر کی اس رپورٹ میں زلعی محکمہ تعلیم ننگانہ صاحب نے زلعی بار کے ساتھ سو چوراسی سرکاری تعلیمی اداروں میں تدریسی فرائض سر انجام دینے والے پانچ ہزار ساتھ سو پاون اساتھ سا کے تمام قوائف آن لائن کر دیے ہیں محکمہ تعلیم کی طرف سے اساتھ سا کے چھٹیوں اور تبادلوں کے بعد اب ان کی ریٹارمنٹ کو بھی آن لائن کر دیا گیا ہے تیچر کو اپنی ریٹارمنٹ کے نوٹیفکیشن کے لیے کم از کم پانچ ڈپارمنٹ میں سے گزرنا پڑتا تھا اور یہ اس کو نیر باورد تین سے چار مہینے لگ جاتے تھے اس میں وہ تیچر اپنے سکول میں ہی اپنے گھر بیٹھے اپنی ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرے گا اور اس کو ریٹارمنٹ نوٹیفکیشن اسی کے موبائل پہ ورشپ کے ذریعے ای میل کے ذریعے اس کو وہیں مل جائے گا تیچر جو ہیں میل اور فی میل خصوصا دفاتر کے چکر لگا لگا کے تھک جاتی تھی اور دو دو تین تین سال ان کی ڈاکومنٹیشن کا کام بھی پورا نہیں ہوتا تھا لیکن گورنمنٹ کے اس احسن قدم سے ان کا ڈیٹا جو ہے آن لائن ہو جائے گا منکانہ صاحب میں اب تک بائیس ساتزہ نے مدد ملازمت پوری ہونے کے بعد ریٹائرمنٹ اور بقائجات کے حصول کے لیے بہت سانی آن لائن درخواستیں جمع کروا چکے ہیں آن لائن ریٹائرمنٹ سسٹم کے بعد سالوں کا کام اب مہینوں اور گھنٹوں میں مکمل ہو جائے گا جس پر اساتزہ تنظیموں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار ڈیپٹی کمشنر راجہ منصور احمد اور سی ای او ایڈیوکیشن اتھارٹی احسن فرید کا شکریہ ادا کیا ہے پنجاب کی طرف سے جو اساتزہ کا ڈیٹا آن لائن کیا گیا ہے اور ریٹائرمنٹ کو آن لائن کیا گیا ہے اس سے اساتزہ کی بہت شاری مشکلات جو اس میں کمی آئی ہے اور اساتزہ کو جو ریٹائرمنٹ کا حصول ہے وہ ویڈن ڈیز ممکن ہو گیا ہے آن لائن ریٹائرمنٹ سسٹم سے اساتزہ کو دفتروں کے چکر مختلف ہیلوں بہانوں سے ہونے والی کرپشن اور ذاتی پسند نا پسند کا خاتمہ ہوگا اساتزہ کی مشکلات میں بہت سی کمی ہو گئی ہے محمدر شدوگر روز نیوز ننکانا صاحب روز نکان میں وقت ہوئے ایک برک کا ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو کہیں گے خوش آمدید آگے بڑے اور اخکرے پاک پہتن کا جہاں کے پاک پہتن کے نواحی علاقے بیل گنج میں گورنمنٹ وائز ہائی سکول بنیادی سہولیات سے محروم ہے سکول میں ایک ہزار سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر کمرو کی تعداد کی کمی کے باعث تولبہ اور رسالزہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تصورات پاک پہتن سے مرزا عمر دراز کی اس رفورٹ میں پاک پہتن کے نواحی علاقے بیل گنج میں گورنمنٹ وائز ہائی سکول انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہے سکول میں کمرو کی تعداد کی کمی کے باعث تولبہ اور رسالزہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کمرو کی تعداد میں کمی کے باعث سکت سردی اور گرمی میں طلبہ بہر بیٹھنے پر مجبور ہے والدین کا کہنا ہے گورنمنٹ آئی سکول دے گئے ایسی کھڑے ہیں ساڑھا مطالبہ ساڑھا اکام اعلیٰ نالے حق کی ہے کہ بھئی ایسی ساڑھی تعداد بچے ہن دی کم سے کم ہزار دے قریب ہوئی کھلی ہے سن چھے کمرے ہن دی بڑی عشد ضرورت ہے گئے کیونکہ کئی بچے ساڑھے بار بیٹھے ہوں دیں تے اگو کمرے انہیں زیادہ ہیں تے لہذا فوری طور تے اعلیٰ حقام اگے ساڑھی اپیل تے روکویسٹ ہے گئی کہ اہلے علاق کر دی طرف ہوں کہ سانو فوری طور تے چھے کمرے تعمیرات منظوری دیتی جاوے عوامی اور سماجی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ اعلیٰ حقام فوری نوٹس لے کر سکول کو سولیات فرام کرے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمر دراز روز نیوز پاک پتن صبح حکومت کے احقابات کی روشن میں زل انسامیہ کے جانب سے شاہ راہی ریشن پر سستہ بازار کام کر دیا گیا شہری حقوق شیخ خردنوش کی سستے دامہ و فراہم کی جارہی ہے تفصیلات حریفور سے نیاز حیدر مخل کی اس رپورٹ میں صبح حکومت کے حکامات کی روشنی اور مقامی سیاسی لیڈرشپ کی مسلسل نگرانی میں زلی انتظامیہ نے سستے بازار میں شاہ خردنوش کو مناسب مقدار میں مہیا کر کے سرکاری نرفوں پر سیل کرنے میں خاطرخواہ کامیابی حاصل کر لی ہے جس کی وجہ سے عوام کو آرٹس میں دیگر اشیاء بازار سے عزام مل رہی ہیں جس سے پرائیویٹ مارکیٹ میں مصبت مقابلے کا رجحان پیدا ہوا عوام نے اس بارے میں اپنے تاثرات پیان کرتے ہوئے کہا مارکیٹ کا کیا ریٹ ہے مارکیٹ تو کبھی بارہ سو اور کبھی تیرہ سو مارکیٹ میں تو بارہ سو کا مل رہی مارکیٹ میں تو بارہ سو کا مل رہی کتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے ایزار میں آدھا گھنڈا روزانہ تین سو بیگات ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا سسندے کو چھوڑ صبح دس بجے اس لے کر تین بجے تک سستہ بزار میں آٹا آوے لیول ہوتا ہے وہ سانی سے لے سکتے ہیں مزید جگہوں پر بھی ایسے سٹال لگائے جائیں ایسے عوامی سہولت مجھے کی جاندور سے جو نان لیا ہے عام اٹھوں پر پن روپے اور میں نے دس روپے کے لیا ایک سو پچاس کرام کا یہ ایک سو پچاس کتنے میں دے رہے ہیں دس روپے اور آٹے کے ساتھ یہ ڈیڑھ کلچینی دیتے ہیں اور ایک آزار پر لیتے ہیں اٹھ سو ساٹھ روپے پر آٹا میں مل رہے ہیں اس کے ساتھ باگی جو پیسے ایک سو چالیس روپے اس کا یہاں میں چینی دے رہے ہیں اور یہاں دال دے رہے ہیں جو عوام نے کچھ یہاں کے مسائل بیان کی ہیں انتظامیاں کو چاہیے کہ اس کا بھی فوری طور پر تدارک کرے نیاز حدر مغر روز جوز یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کرے لاہور سے جہاں سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخاب محمد چوندری کے سوسر حاجی رانہ محمد غلام رسول کی رسم کلخانی ادا کر دی گئی ہے رسم کلخانی تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات سمجھ حاضر سرویس جج ساہبان کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی ہے مزید اوصلہ تو بیعت خان کی اس رپورٹ میں لاہور ایڈن سٹی میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخاب محمد چوندری کے سوسر حاجی رانہ محمد غلام رسول کی رسم کلخانی ادا کر دی گئی رسم میں سابق اور حاضر سرویس جج ساہبان سمیت ملک کی نامور سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی رسم کلخانی میں شمولیت اکتیار کرنے والوں نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان سے اظہار تازیت کیا اور رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ پاک اتخار محمد چودری کے سوسر حاجی رانہ محمد غلام رسول مرہوم کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائے تقریب میں ملک و قوم کی سلامتی اور ملک پر اپنی جان قربان کرنے والے شہدہ کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی جبکہ چیئرمن روز نیوز سردار خان نیازی کی خصوصی ہدایت پر روز نیوز کے وفت نے بھی رسم کلخوانی میں شرکت کی اور سردار خان نیازی صاحب کی جانی سے اظہار افسوس کیا کیمرمن ندیم کھوکر کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہور جہلم میں بھی مہنگائی کا جن بے کاب ہو گیا شیخورتنوش کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شہریوں نے حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ کر دیا تفصیلات جہلم سے سائمہ سہر کی اس رپورٹ میں ملک بھر کی دران جہلم میں بھی مہنگائی کا جن بے کاب ہو آٹا گھی چینی ایک دہاری لگانے والے کی قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں لوگ شدید پریشان ہیں کہ حکومت وقت نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا تو سوائی مہنگائی کے کوئی اور تبدیلی ان دو سالوں میں نظر نہیں آتی لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی میں دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے ان حالات میں کوئی فرد بیمار ہو تو علاج کہاں سے کروائیں عوام کی حکومت سے غریب مزدور اور دہاری لگانے والے افراد کے لئے ریلیف کی اپیل ہے کیمرا ٹیم کی حمراہ سائمہ سہر روز نیوز جہلم لوہر دیر کا علاقہ جبکہ ہمارا محلہ یعنی الیکشن سے پہلے ادھر اس دیرے پہ یہاں رہتے تھے میاگان چم میں ہوتے تھے مگر ابھی تک اس کا یہ جگہ اس نے بولا ہے ہم لوگوں کو جو ہے نا گیس مہیا کیا جے اور ہمارے محلے کے چھاروں طرف جو ہے نا وہ گیس ہے سارے گروں کو کنیکشن ملا ہے لیکن ہمارا صرف محلہ ہے میاگان چم اس میں گیس نہیں آیا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر اچھ میں آگان چم میں گیس کی ترسیل جل سے جل نہ کی گئی تو ہم احتجاج کریں گے لوگر دیر جیڈی روڈ کو بند کریں گے کامیرمین اغرخان کے ساتھ فواد رودباری روز نیوز لوگر دیر علاقہ کے نوائی علاقے تلوانڈی میں تحصیل کانسل کے زیر نگرانی چلنے والا لاکھوں ربعہ کی لاغت سے لگائے گیا وارٹر فلیٹریشن پلان بند کر دیا گیا پھر بکریوں کا بارہ بند کیا ہے عوام کو صاف پانی کے حضور میں مشکلات کا سامنا ہے چونیا کے نوائی علاقے تلوانڈی میں تحصیل کانسل کے زیر نگرانی چلے والے وارٹر فلیٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے یہ پلانٹ عوام کے سہولت کے لئے لگائے گیا ہے تاکہ عوام کو پینے کے لئے صاف پانی موہیا ہو سکے لیکن ادن توجہ کے ورسے یہ فلیٹریشن پلانٹ بند ہے اور دور پور کا شکار ہے اہاتے میں گنگی کے دھیر لگے دکھائی دے رہے ہیں عوام علاقے نے مطالبہ کیا ہے کہ وارٹر فلیٹریشن پلانٹ کو جلد چالو کیا جائے یوں تو ساہیوال کے بیشتر علاقوں میں کوڑا کرکٹ کے دھیر ہیں تو وہیں منظور کالونی اور سابر کالونی کے مین سڑک پر لگے کوڑا کرکٹ کے دھیر سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے تفصیلات ساہیوال سے ارشد فریدی کی اس رپورٹ پر ساہیوال منظور کالونی اور سابر کالونی کی مین سڑک عرصہ دراز سے کوڑے کرکٹ کے دھیر سکرین پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑک کنارے کوڑے کے دھیر موجود ہیں اس کے خاتمے کے لیے نہ تو انتظامیہ کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے اور نہ ہی علاقہ مکین مکین اپنے گھروں کے آنگن کو صاف کرنے کے بعد سارا کوڑا سرکاری سکول کی دیوار کے ساتھ پھینک رہے ہیں جو کہ مکینوں کے لیے لمائے فکریہ ہے جنابے جیرے ہونے نے ہوتی دے پناہیے گورنمنٹ نے لیکن لوگ پہ سوڑ دے نہیں لوگ پاس ایدھے مرسا دورے ہونے نے کچھ شاپر پھڑے آیا سوڑے کے بعد لگا جانے ہیں ملے آنے آگے رکیسٹ ہے گی ہے کہ کوڑا جڑا ہوتی دے ویچے سٹھو لوگ کی باہر سٹھی جانے ہیں سکول نو بھی تنگی ہے ننگ ناڑیا نو بھی تنگی ہے ملے آنے آنے چاہید آیا ہے کہ کوڑا ایڑا ہوتی دے ویچے سٹھو کہاں پر انتظامیہ کا کام ہے علاقے کی صفائی اور ستھرائی کا تو وہیں پر علاقہ مکینوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے آنگن کی صفائی کے ساتھ ساتھ باہر کا بھی خاص کیا رکھیں کامرہ ٹیم کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز ساہی وال کوئٹا میں خاتون پچھلے چھے مان سے کینسل جیسے موزی مرز میں مبتلا ہے اعلی خانہ نے ساری جوا پونجی خاتون کے علاقہ پر اٹھا دی مگر خاتون ٹھیک نہ ہو سکی اعلی علاقہ کا کہنا ہے کہ ان کے علاقہ پر مزید چالیس لاکھ کا خرش ہے غریب خاندان نے حکومت وقت سے امداد کی اپیل کی ہے تفصیلات کوئٹا سے بشارت خان کی اس رپورٹ میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہمراہ بستر پر لیٹی کوئٹا کی ریاشی جمیلہ بی بی ہے جو چھ ماہ سے انترنیوں کے کینسر اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہے شوہر بیلڈنگ کا کام کرتے ہیں انہوں نے ان کے علاج کے لیے اپنی ساری جمع پونجی خرش کر ڈالی مگر جمیلہ ٹھیک نہ ہو سکی جمیلہ بی بی کا کہنا ہے علاج میں مزید چالیس لاکھ کا خرچہ ہے جو ان کے بس کی بات نہیں جمیلہ بی بی کے بڑے بیٹے کا کہنا ہے ہم اپنی والدہ کو لے کر کافی افسردہ ہیں ہم نے چھ ماہ سے اپنے گھر کا کرایا ادا نہیں کیا اور ان کا علاج کہاں سے کروائیں سما سے بالاتر ہے لہٰذا حکومت ہماری مدد کرے جمیلہ بی بی کے معصوم چھوٹے بچے بھی اپنی ماں کے لیے بہت پریشان ہیں ان کا کہنا ہے ہماری ماں ہمارا سہارا ہے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں ہماری والدہ کے علاج و مالجے کے لیے حکومت ہمارا ساتھ دے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں میری امی جب ٹھیک تھی میری کو ٹائم ٹائم پہ کھانا دیتی تھی اور جب ان کی طویت خراب ہوئی جب سے وہ بستر پہ لیٹ گئی نہیں میرے کو ٹائم پہ کھانا مر رہے نہیں میرے کو کوئی نین سلا رہے پلیس حکومت سمیجھیں امی کا علاج کرایا جائے آپ جو کر سکتے ہیں پلیس ہوئی کیجئے جو آپ لوگ کر سکتے ہیں جمیلہ بی بی کے اہل خانہ کا کہنا ہے حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ یہ ٹھیک ہو سکیں جمیلہ بی بی کے بچوں کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ وہ ان کے علاج کے لیے ممکن اقدامات کرے کیمرامین سید عمجر شاہ کے ساتھ بشارت خان روز نیوز کوئٹا روز نگر سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری بیپسائیت روز نیوز ڈانٹ کام ڈانٹ پی کے اور دیکھتے رہی روز نیوز موسیقی